پر غصل واجب کر لیا تو اس سے روضہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا اور ٹوٹے گا تو کفارہ لازم ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھیں یاد رکھیں کہ کسی نے اگر غصل خود پر جانبوچ کے واجب کر لیا تو اس سے روضہ ٹوٹ جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عرابی حاضر ہوئے اس اللہ میں ہلاک ہو گیا میں ہلاک ہو گیا سرکار نے فرمایا کیا ہوا رمضان کے دن تھے کہن لگے کہ میں حالت روزہ میں تھا میری زوجہ بھی حالت روزہ میں تھی اور مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی یعنی ہم نے جسمانے تعلق قائم کر لیا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا روزہ ٹوٹ گیا اب تم اس کا کفارہ ادا کرو عرص کی حیث اللہ کفارہ کیا ہے فرمایا ساٹھ روزے لگتار رکھو ان عرابی نے عرص کی حیث اللہ یہ روزوں کی وجہ سے ہی تو یہ مشکل آئی ہے یعنی میں روزے میں صبر نہ کر سکا اور اس طرح ہو گیا تو ساٹھ روزہ سبر کیسے کر سکوں گا تو سرکار نے شاید فرمایا تم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو عرصی صلی اللہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا ہوں میں غریب آدمی ہوں تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر بعد ایک کھجور کا ٹوکرہ سرکار کے پاس آیا تو سرکار نے فرمایا وہ شخص کہاں ہیں تو وہ کھڑے ہو گئے سرکار نے فرمایا جاؤ اس سے ٹوکرے کی کھجوریں تقسیم کر دو اللہ تعالیٰ اسی میں تمہارا کفارہ قبول کر لے گا تو وہ عرابی فوراں بولے یا صلی اللہ یقین کیجئے کہ پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ ان کھجورہ کا مستحق کوئی بھی نہیں ہے تو سرکار نے شاید فرمایا جاؤ تم کھاؤ اپنے گھر والوں کو کھلاو اللہ تعالیٰ اسی میں کفارہ پورا کر دے گا تو خلاص کلام یہ واقعہ معلوم ہوا جسمانی تعلق قائم کرنے سے روضہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ کا سبب بنتا ہے اس کو بنیاد بنا کر فقہہ نے فرمایا کہ غسل واجب کرنے میں بھی چونکہ اسی طرح جسمانی تعلق والا مانا پہا جاتا ہے کہ اس سے بھی غسل واجب ہوتا ہے اس سے بھی ہوتا ہے تو وہ بھی روضہ ٹوٹنے کا سبب بنے گا یہ بھی روضہ ٹوٹنے کا سبب بنے گا لیکن فرق یہ ہے کہ جب جسمانی تعلق قائم ہوتا ہے تو اس میں جنایت یا جرم کامل ہوتا ہے کہ جہاں مکمل لذت حاصل ہو مکمل مزہ حاصل ہو اس سے روضہ توڑا جائے تو وہاں کہتے ہیں جرم کامل ہے جنایت کامل ہے اس کا نتیجہ کفارہ ہے اور یہاں پر اگر خود اپنے اوپر غصل واجب کیا جائے تو اس میں بھی ایک گناہ لذت تو ہے لیکن کامل نہیں ہے تو لہٰذا یہاں جنایت ناقص کہلائے گے اور جہاں جنایت ناقص ہوتی ہے وہاں کفارہ نہیں ہوتا بلکہ صرف قضا ہوتی ہے لہٰذا اس فعال پر قضا ہے روضہ ٹوڑ جائے گا اور قضا ہے لیکن یاد رکھیں اگر کوئی اس کو عادت بنا لے کہ اس کے ذہن میں آ گیا کہ اچھا جی اچھا غصل واجب کرلوں گا تو زیادہ یہ ہے کہ بعد میں ایک روضہ رکھلوں گا کوئی بات نہیں تو اب پہلی مرتبہ تو اس کو چھوٹ ملے گی لیکن اگر اس نے دوبارہ اسی حرکت کی تو اب یاد رکھیں کہ دو حرکتیں مل کر اگر اس کی جنایت کو ایک طرح سے کامل کر دیں گی اور دوسری مرتبہ کرے گا تو اب اس کے اوپر کفارہ لازم ہوگا یہ اچھا طرح ذہن میں رکھا جائے ایک مختصر سا بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھی رہیں گے